موید پیرزادر اور تصادم کی صورتحال ایک ایسے موقع پر ڈیویلپ ہو رہی ہے جب تیرہ اکتوبر کو بہت جلد تیرہ اکتوبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے این نارو سویس کیسز کے حوالے سے ایک بڑی اہم حتمی قسم کی سامات ہے اور اٹھائیس اکتوبر کو سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے الیکشن ہے جس میں ایک طرف تو اسمہ جہانگیر صاحب آئے ہیں دوسری طرف عویس احمد صاحب ہیں اور دونوں کو بڑے سٹرانگ اور انفلنشل وکلا کی سپورٹ حاصل ہے ظاہر ہے کہ ان دونوں ڈیویلپنٹس کے مدد نظر جو کچھ لاہور میں ہو رہا ہے یہ تو تصادم کی کیفیت ہے یہ پہلے سے بھی زیادہ بھڑکے مانا خیز ہو جاتی ہے اس تصادم کی کیفیت کے بارے میں بھی ناظرین دو بڑے سٹرانگ ویوز ہیں ایک ویو تو یہ ہے کہ لاؤ ان پارلمنٹری افیرز کے فیڈل منسٹر جناب بابر ایوان صاحب گزشتہ چھ سات ماہ سے جو سٹیٹیجک فائننشل انویسمنٹس کر رہے تھے وکلا کی مختلف بار ایسوسیشن کے درمیان یہ اس کا منطقی انجام ہے کچھ نہ کچھ اس کا رنگ تو ظاہر ہے نکلنا لیکن دوسرا کیو یہ ہے کہ موجودہ صورتحال اس لیے ٹرگر ہوئی کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف چیسٹس جناب خاجہ شریف صاحب نے انتظامی طور پر صورتحال کو مینیج نہیں کیا اور پنجاب پولیس نے شدید تشدد کیا جیسے صورتحال بکڑی لیکن ناظرین ایک تیسرا ویو بھی ہے اور وہ تیسرا ویو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو نئی جوڈیشل پالیسی وضع کی جس کو گزشتہ چند ماہ سے جس پر عامل درامت کیا گیا اس کے نتیجے میں لوور کورٹس کے جو جونئر وکلا ہے وہ شدید حیجان اور استراب کا شکار ہیں اور اس حیجان اور استراب کا یہ منطقی انجام ہے جو ہم سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان وکلا کی تمام طرح جو پریکٹس ہے اس کا دارومدار بیل کی پولیٹیکس بتائی بیل لیتے تھے کیسز کو لٹکا لیتے تھے حقیقت کیا ہے؟ اس صورتحال سے ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ سپریم کورٹ بار اسسوسیشن کے الیکشن اور ایم آر او کی جو سمات ہے تیرہ اکتوبر کی وہ کیسے ان صورتحال سے استصادم کی صورتحال سے متاثر ہو سکتی ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہیں جن کے ساتھ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب جسٹس ریٹائر تارک محمود صاحب بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے چکے ہیں ایکس پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار اسسوسیشن بھی ہیں جسٹس تارک محمود صاحب کے ساتھ ہی پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار انویسٹکیٹیو جنرلسٹ لکھنے والے انسان عباسی صاحب تشریف رکھتے ہیں اور میرے ساتھ ناظرین اسی وقت سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب زیاؤدین صاحب پاکستان کے انتہائی ممتاز صحافی سیول سوسائیٹی کے ممبر ایگزیکٹیو ایڈیٹر ایکسپس ٹریبیون ان کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں جناب اثر من اللہ صاحب جو کہ وقتہ کی تحریک میں انتہائی ممتاز لیڈر اور سپریم کورٹ چیف چسٹس اف پاکستان کے اس میں سپوکس پرسن بھی رہ چکے ہیں ناظرین اور لیکن سب سے پہلے ہماری کوشش ہوگی کہ اسی پروگرام کے درمہ ہم بات کر سکے ہیں اسماع جہانکیر صاحبہ سے بھی پنجاب کے لاؤ منسٹر جناب رانا سناولا صاحب سے بھی لیکن سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو ایک بڑا بریف قسم کا کومنٹ سناتا ہوں جو ہم نے بات کی محمد اشفاق صاحب سے جو ہمارے کوٹ ریپورٹر ہیں لہور کے اندر دنیا دنیا نیوز کے دنیا ٹیلی ویژن کے اور ان سے ہم نے یہ سوال پوچھا اشفاق سے کہ اشفاق یہ جو موجودہ تصادم ہے یہ جو موجودہ کانفلکٹ ہے لہور کے اندر اس کا نقطہ آغاز کیا تھا اکتر صاحب یہاں پر صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ دسٹرک اینڈ سیشن جائج لہور زوار احمد شیخ کو سیشن کورٹ لاہور میں تائنات ہوئے ابھی دو ماہ ہی گزرے تھے کہ مختلف وقلہ نے لاہور بار کو ریکوزیشن جمع کرانا شروع کر دی کہ زوار احمد شیخ کا وقلہ کے ساتھ رویہ دلس نہیں ہے ایک ماہ مزید گزرا تو سیشن کورٹ میں جونئر کلرک سینئر کلرک اور نائب کاسد کی بھرکیوں کا عمل شروع ہو گیا تو اس حوالے سے جو دسٹرک اینڈ سیشن جائج لہور ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بھرکیاں جو ہیں یہ میریٹ پر ہوں گی لیکن ہماری اطلاع کے مطابق اور ہمارے ذرائع کے مطابق لاہور بار کے کچھ ہوئے داروں نے ڈسٹرک اینڈ سیشن جج لاہور سے ان بھرکیوں سے اپنا بقائدہ طور پر انہیں لسٹیں بھی چھوائیں اور ان سے حصہ مانگا کہ ہمیں بھی ہمارے کچھ بندے جو ہیں وہ ہماری مدید سے اپوائنٹ کیے جائیں جس پر ڈسٹرک اینڈ سیشن جج لاہور نے انکار کر دیا لاہور بار جو ہے اس معاملے کو انہوں نے نہیں چھوڑا اور وہ ریلیاں نکالتے رہے ہیں اور کافی انہوں نے عدالتی بائیکارڈ بھی کیا لیکن ان کی جو موقف تھا اس کو کسی نے بھی تصدیم نہیں کیا چیف درسیس لاہور ہائی کورڈ نے اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے سیشن جج لاہور کو کچھ عرصے کے لیے لاہور ہائی کورڈ میں بیٹھ کر کام کرنے کی اجازت دے دی تاکہ جو حالات ہیں وہ حراب نہ ہو اور جب یہ لاہور ہائی کورڈ میں بیٹھ کر سیشن جج نے تمام بھرکیوں کا عمل مکمل کر لیا تو اس دوران موسم گرمہ کی تاتلات آ گئیں اور پھر رمضان المبارک اور پھر عید الفطر آ گیا جس کی وجہ سے یہ سٹرائک جو ہے وہ سیطرہ سے نہیں چل سکی جیسے ہی یہ ساری چھوٹیاں جو ہیں یہ ہتم ہوئی تو لاہور بار کھل کر سامنے آ گئی اور انہوں نے چیف جسس لاہور ہائی کورڈ کو یہ آلٹی میٹم دیا کہ وہ تین دن تک اگر سیشن جج کو تبدیل نہیں کرتے تو وہ لاہور ہائی کورڈ کا گھراؤ کریں گے جس کے بعد لاہور بار نے اپنی ریلی نکالی احتجاجی ریلی نکالی اور ریلی نکالتے ہوئے انہوں نے چیف جسس لاہور ہائی کورڈ خواجہ محمد شریف کی عدالت پر حملہ کر دیا جس سے ان کی کمرہ عدالت کے شیشے ٹوٹے اور ان کا پتلہ بھی نظریاتش کیا ان کے کمرہ عدالت کے باہر شام کو جب یوانے عدل میں لاہور بار کے احتجاجار جو ہیں وہ پریس کونفرس کرنے والے تھے اس سارے واٹی کی مضمت کرنے کے لیے تو پولیس کی بھاری نفری آئی اور انہوں نے لاہور بار کے تمام احتجاجاروں کو گرفتار کر لیا رات کے ہی کیف جسس لاہور ہائی کورڈ پر مشتمل دو رکنی بینچ نے تمام وقلہ کی ضمانت لے کر انہیں رہا کر دیا اور اب کچھ معاملہ تو نظر یہ آ رہا تھا کہ کچھ جو صورتحال ہے وہ ٹھیک ہو چکی ہے تو یہ سارا ڈاکٹر صاحب یہ سارا واقعہ ہے جو یہ پیش آیا لیکن یہاں سے ایک صورتحال کافی واضح یہ ہو رہی ہے کہ یہ طرف ایک برتیوں کا عمل نہیں تھا برتیوں کا عمل تو جو تھا وہ پہلے سے ہی مکمل ہو چکا تھا یہ وہ لوگ ہیں اب اس ساری اس ساری انجاز کو تبدیل کروانے کے حوالے سے اس میں وہ لوگ شامل ہو چکے ہیں جو شرپسند اناسی تھے جو ازاد عدلیہ کے حلاف پروپوگینڈا کر رہے تھے جو ازاد عدلیہ کے حلاف سارسی کر رہے تھے اب اس تحریک کو ان لوگوں نے ہائیجیک کر لیا ہے اور اس حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان نے کئی مرتبہ بار ہا یہ کہا ہے کہ ازاد عدلیہ کے حلاف سارسی ہو رہی ہیں مقلہ متحد رہیں لیکن اب جو سارسی اناثر تھے وہ کافی ہاتھ تک اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ناظرین یہ تو ابھی آپ سن رہے تھے محمد اشفاق کو جو دنیا نیوز کے کوٹ رپورٹر ہیں جو بتا رہے تھے کہ صورتحال جو اس وقت لاہور کے اندر تصادن کی ہے اس کا نقطہ آغاز کیا تھا آپ کو یہ بتاؤں کہ پنجاب کے وزیر قانون جناب رانا ساناولہ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پہ ہیں اور میں ان سے سمجھنا چاہوں گا کہ پنجاب کی جو پولیس اور انتظامیہ کا ہے اس میں اس کا کیا روح لیکن اس سے پہلے کہ میں رانا ساناولہ صاحب کی طرف چلوں میں ایک کھکلی تھوڑا سا سٹارٹ لینا چاہتا ہوں سٹوڈیو کے اندر جسٹس ڈیٹائر تارک محمود صاحب سے صاحب یہ تو آپ نے سنا اور اس سے پہلے بھی ہم سن رہے تھے لیکن آپ نے اشفاق کو سنا تین چیزیں اس میں بڑی ہیں کہ وکلا جو ہیں ان کا پہلے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ نائب کاسید جونئر یعنی وکلر سینئی اکلر کی پوسٹنگ جو ہیں اس میں ان کو شیئر دیا جائے وکلا کے ایک سرٹن سیگمنٹ کو دسٹرک اور سیشن جج لاہور سے ان کا یہ ڈیمانڈ کرنا پھر ان کا لاہور ہائی کورٹ کے چیف ترسس یہ ڈیمانڈ کرنا کہ زوار حسین شیخ جو ہیں اس کا تبادلہ کر دیں اس کو کیک آؤٹ کر دیں پھر جو یہ چیز ہمیں پتا ہے وہ کہ اس کے دفتر کو تارہ لگا دینا وہاں پہ ڈیسٹرک سیشن کورٹ کا بیٹھنا سکنا ڈیسٹرک جج کا اپنے دفتر کے اندر وہ لاہور ہائی کورٹ میں پناہ لے وہاں سے بیٹھ کے اپنا کام کرے اور جب اس کو نہیں نکالا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے دفتر پہ حملہ کر دینا یہ سب چیزیں تو میرا خالی سر آپ اگری کریں گے کہ انڈیفنسیبل ہے بہت سیدھی سی بات تھی نا ساری باتیں غلط تھی چیف جسٹس سب کو اسرٹ کرنا چاہیے تھا انہیں اپنے اختیارات کا پتا ہونا چاہیے تھا یہ لاہور کو انسیڈنٹ ہو رہے ہیں تیس تاریخ کو میں اگر ان کی جگہ ہوتا نا ٹیلی ویژن کے ساری فوٹیج میں گھاتا سارے لوگ ایڈنٹیفائی ہوتے پولیس کے آتھ مت دیں دیکھیں عدالت کی توہین ہوئی ہے اگر میں سپریم کورٹ میں کوئی بدتمیزی کروں کورٹ نمبر ون میں جا کے تو آپ پولیس کو بلا کے کیس ریجسٹر کروائیں گے ہونا یہ چاہیے تھا اگلے دن پیشی رکھتے ساروں کو چھے چھے ماہ کے سزا دیتے